خان صاحب ہیں انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے جس پر تبرہ ہو رہا ہے انڈیا میں عمران صاحب کا مثال اس طرح کا ہے کہ اس کی دشمنی سے اس کے دوستی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو شاید وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے جہن دوستو موڈی ریس میں آپ کا سوگت ہے دوستو آج پاک میڈیا بھارت کے بارے میں بات کر ہے دوستو کو پتہ ہوا کیسے سدھو جی نے کٹرپور پاریدور میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ عمران خان بڑے بھائی ہے تو پاکیسطانی میڈیا آج اس کے اوپر بات کر دائیں اور اس ویڈیو میں پاکیسطانی اوپوزیچن کے ایک نیٹا سدھو جی کو صلاح دے رہے کہ عمران خان کو بڑا بھائی بولنے سے پہلے یہ جان لیجے کہ عمران خان کی دوسمنی سے زیادہ خطرناک عمران خان کی دوستی ہے اور یہ وہ پاکیسطانی نیٹا اس لئے کہہ رہے کیونکہ یہ نیٹا بھی عمران خان کے دس سے ہوئے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ عمران خان اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مزید آ رہا ہے تو اسے آپ پورا سلو رکھے گا تو چلئے اور انتظار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آہ آخون زارہ چٹان صاحب 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 مجھے سن سکتے ہیں جی بھرکل میں آپ کو سن رہا ہوں ان کی آواز ذرا مناسب کرتے ہیں منہ میں ابھی چیئر سے گر جاتا ہوں آخون زارہ چٹان صاحب 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 کتنی خوشی کی خبر ہے ماشاءاللہ ہمارے جو خان صاحب ہیں انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے جس پر تبرہ ہو رہا ہے انڈیا میں سر انڈیا والوں کا اپنا ظرف ہے لیکن میرا خیال ہے ہمیں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہیے اور یہ صدو صاحب کے آپ نے جو بات کی تو ہمارے امران صاحب کا مثال اس طرح کا ہے کہ امریکہ کی طرح ہے امریکہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دشمنی سے اس کے دوستی جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے تو شاید وہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ جو ان کے بائے تھے جو ان کے دوست تھے جانگر ترین تھا یا اس کے ساتھ پارٹی میں جو بنیادی طور پر شامل تھے ان لوگوں کے ساتھ یا میڈیا کی جو ہمارے دوستوں نے کندوں پر سوار کر کے اس کرسی پر بٹھایا تھا انہوں نے کیا کیا جو انڈیا کے لوگ عوامے اس کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات ہونا چاہیے انڈیا چاہیے جو بھی کرے اس کا اپنا ذرف ہوگا ہمارا اپنا ہے ہمیں اس کو پسیلیٹیٹ کرنا چاہیے لیکن اس طرح بھی نہیں جس طرح کہ آپ نے اپنے قومی سمبلی میں بل لاکے اور وہاں کے ایک جسوس کو آپ نے جو انارو دیا تو اس طرح کا اس طرح کسی نہیں گرزارپور کا تو ہم قائل ہے یہ اس طرح اور بھی ہونا چاہیے اور بھی ہونا چاہیے اگر انڈیا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہے ہمیں آگے بڑھ کے پبلک کے ساتھ کیونکہ یہ کوئی سٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک پبلک کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہے تو یہ تو ہونا چاہیے لیکن جو شرمناک بل ہم نے پاس کر دیا اور جس شرمناک طریقے سے ہم نے اس کو انارو دی دیا کیا آپ ایک سکنٹ کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انڈیا میں آپ کا کوئی جاسوس پکڑا جاتا ہے تو کیا اس طرح کا قانون انڈیا کی اسیمیوں سے پاس ہو سکتا ہے یا وہاں اس طرح کا کوئی بل آ سکتا ہے ہم تو ایبسولوٹلی نوٹ کا حلوہ کھانے والوں میں سے تھے یہ پھر دن کے اجالے میں رات کی تاریخی کی طرح سے یہ کیا ہوا ہے بتایا تو یہ گیا کہ یہ انٹرنیشنل اوبلگیشن ہے آپ کے سامنے ہے جی یہ جو کچھ ہوا ہے جس طرح بل کلبوشن کا پاس ہوا اس کو انارو دیا اور اس کے لیے سپیشل وکیل رکھنے کا کوٹ میں اپیل کرنے کا حق دیے رہے ہیں تو ویسے تو یہ امیرے اوپر بات بار کرتے تھے کہ یہ انڈیا کے ساتھ دوستی پی ایم ایل این والوں کی ہے اور ان کے لیڈرز کی ہے تو آپ کے سامنے ہیں جو معاملات حالان ہمارے ہاں تو پرائیم منسٹر مودی جو آج ان کا ٹیلی پون نہیں اٹھاتے وہ اگر پرائیم منسٹر میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی کوئی فنکشن بے یہ شادی پہ اگر تشریف لائے تو ان کے گھر تشریف لائے اور اس پہ بھی اتنا اعتراض کیا گیا کہ وہ کیوں آئے لیکن یہ کلبوشن کا ہمیں پتہ نہیں کتنے تانے دیتے رہے اور آج دیکھئے خود ان کو ان کے اپنا خود ہی ان کو انارو دے رہے ہیں اور ان کے لیے سپیشل قانون بنا رہے ہیں اس الزام پر میرا خیال ہے کہ واجب ہے کہ ہم سرکار کی طرف جائیں ہمیں تو کہتے تھے آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے ان کو زیادہ بلکل بلکل ٹھیک ہے اکرم چیما صاحب سر بات اب کہاں سے نکلی تھی اور کلبوشن تک آگئی جنابی من سوال میرا وہی ہے جو آپ نے ابھی تک کی گفتگو سے اخص کر لیا گا ہوگا سر کلبوشن مطلب یہ کام تو اگر نواز شریف والے کرتے ہیں تو چلو سمجھ میں آرہا تھا ان کے بزنس کے ریلیشنز تھے ان کے ذاتی پرسنل ریلیشنز تھے ان کے اور بہت ساری چیزیں تھیں یہاں تو ان کا کوئی بزنس بھی نہیں ہے ان کا کاروبار بھی نہیں ہے سٹیٹ کے محفادات کو یہ ذاتی محفادات پر مقدم سمجھتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے فیصلہ دیا تھا کہ اس کو اپیل کا حق دیا جائے اور اس اپیل کا حق دینے کے لیے جو قانون سازی درکار تھی وہ لازمی ہمیں کرنی پڑی سر لیمٹ میں رہتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر یہاں ہمارے یہاں بھی تو ہمارے اپنے والے بہت سے جن کو ڈھائی ڈھائی سے اور روپے میں زمانت مل جانی چاہیے تھی ان کی زمانتوں کا بندوبست نہیں ہو رہا کسی پانوالے کو پولیس والے بھتہ نہ دینے کے جرم میں بند کر دیتے ہیں وہ سالوں سڑتا رہتا ہے لیکن یہ کلبوشن کے لیے اس نظام نے جتنی جلدی پھرتی دکھائیے سر اس پہ تعریف کا ایک جملہ تو بنتا ہے لیکن ایک منٹ کے لیے ہم تصور کریں کہ آج اگر ہماری اس رنگ کا آپ سر انڈیا میں جا کے اور وہاں جاسوسی میں پکڑا جائے کیا آج جو ہم قانون سازی کر رہے ہیں اور آج جو ہم جلبازی میں ہیں اور ہم جو سہولتیں دے رہے ہیں آپ دل پہ ہاتھ رکھیں چلو میں بھی پالیٹیشن ہوں ایک سیاسی بات کر سکتا ہوں چیما صاحب بھی کر سکتا ہے قیسر صاحب بھی کر سکتے آپ تو ایک جرنلیسٹ ہیں آپ ایک تجزیہ کار ہیں آپ اپنی دل پہ ہاتھ رکھیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پہ سیلٹیز انڈیا ہمارے کسی جاسوس اگر وہاں پہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو یہ چیزیں یہ سہولتیں دیا جا سکتا ہے چلے دوستو سیدھو جی کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں تو سیدھو جی نے جو عمران خان کو بڑا بھائی کہا ہے تو سیدھو جی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا میرے مطابق اور پاکستانی اوپوزیشن کے نیٹا نے یہاں پہ سیدھو جی کو صحیح سلا دیا کیونکہ میں بہت سال سے پاکستانی میرہ دیکھ رہا ہوں مجھے پٹا ہے کہ امران خان اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے میں پوری کہانی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ بہتی ڈیٹیل ہو جائے گا پر یہ سچ ہے کہ امران خان اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اور امران خان نے اگر دسہ ہے تو سب سے پہلے اپنے دوستوں کو ہی دسہ ہے تو پاکستانی اوپوزیشن کے اس نیٹا نے سہیک آئے کہ اگر سیدھو جی امران خان کو اپنا دوست سمجھیں گے تو امران خان سب سے پہلے سیدھو جی کو ہی دسیں گے تو سیدھو جی کو یہ صلاح سننی چاہیے اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ موڈی جی اور نوازیب کی بھی دوستی تھی اور نوازیب کی کہنے پر موڈی جی بھی تو پاکستان گئے تھے تو اس میں کیا بڑی بات ہے تو نوازیب اور امران خان میں بہت سارے فرق ہے جیسے میں نے کہا کہ میں پاکستانی میڈیا کو کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتائے کہ نوازیب کا بیان بھارت کی طرف میں موڈی جی یا بی جی پی کی طرف نہیں جا رہا بھارت کی طرف نوازیب کا زبیاء کیسا تھا اور امران خان کا زبیاء کیسا ہے امران خان موڈی جی اور بی جی بھی بھارت اور بھارتیوں کے بارے میں کیسے بیان دیتے ہیں یہ مجھے آپ کو یاد دیلانے کی ضرور نہیں ہے تو ان کے ساتھ اگر آپ نوازیب کی طولنا کریں جو بھارت یا بھارتیوں کے خلاف امران خان جیسے بیان کم سے کم میں نے کبھی نہیں سنیں کہ نوازیب جی نا امران خان جیسے بیان بھارت یا بھارتیوں کے بارے میں کبھی دیے ہو تو نوازیب اور عمران خان کی تلنا کرنا اس معاملے پر میرے موٹا بھی غلط ہے میں یہاں پہ عمران خان کے موڈی جی یا بی جی پی کو لے کے انہوں نے جو بیان دیے ان کو میں دیکھ میں نہیں رہا کیونکہ بہت سائے لوگوں کو اس سے پروبلم نہیں بھی ہو سکتی ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا عمران خان کے بھارت کے خلاف کیا بیان انہوں نے ڈی ہے عمران خان نوازیب نہیں عمران خان نے بھارت کے خلاف جو بیان ڈی ہے اگر آپ اسی کو دیکھیں گے تو آپ کو پٹا چلے گا کہ سیڈھو جی نے جو عمران خان کو بڑا بھائی کہا ہے وہ کتنا غلط ہے تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بولوں گا اور پاکستانی میڈا نے سیئے کہا کہ بھارت کے مان پر عمران خان سے بولی سکتا ہے جیسے مان پر عمران خان نے بہت کچھ بولا تھا اور بات میں پارلامین کے سیئے کلفوسن کے حق میں ایک بل پاس کرتا ہے تو عمران خان بڑا بولا زیادہ ہے بولتا زیادہ ہے پر کرنے کے ماملے پر وہ لیٹ جاتا ہے تو یہ پورانی حرکت ہے عمران خان کی اور اس لئے عمران خان بھی بھارت کے سامنے لیٹ گیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور آخر میں میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستانی اوپوزیشن کے نیٹا نے جو سیدھو جی کو سلحہ دی ہے کہ عمران خان سے بچ کے رہنے کا تو یہ سلحہ میرے موٹا بھی صحیح ہے کیونکہ مجھے پٹا ہے کہ عمران خان نے بھارت کے خلاف کیسے بیان دی ہے اور عمران خان کیسے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو ہی دستا ہے اور اپنے دوسمنوں کے سامنے اگر وہ طاقت پر ہو تو ان کے سامنے پورا لیٹ جاتا ہے جیسے کی ٹی لپ ہے تو یہی ہے عمران خان کی خلقت ہے اور سیدھو جی کو کم سے کم پاکستان کے اوپوزیشن کے نیٹا کی اس سلحہ کو مان لینا چاہیے کیونکہ اس میں ہی ان کا فائدہ ہے کیونکہ عمران خان کو اچھا بندہ نہیں ہے تو اچھے لئے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہوتا ہے دوستوں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکیا اور ہمیں چین کو سسکرائب کرنا مات بھولیے گا تھانکی بریمچ